ازار صحابہ اکرام مرے مصطفیٰ دناتی ہے گانو سمجھو گانو سمجھانا مقصد ہوندہ ہے تقریب ہے مقصد ہے گانو سمجھانا میں ترنو سوڑ پاری چاہتے مطابق لا رہے آنٹو جو میں تکرین تائف تا مکام شمیر بھائی تکینے ازار صحابہ اکرام مرے مصطفیٰ دناتی ہے تے چیزہ مصطفیٰ دناتی ہے انج ستارے لسے تے ویچکار سونا اللہ جبال ہی ہے بیک رہنے دیں نا دی ہو جاندہ دیں دوندہ سکی کتنا کی لانا چاندہ دیں انہیں ڈنڈہ سپیہ تاول داری تھی پانچ کے جا کے کارتا دروازہ کیتا بند اور ایک بیٹی سی انہیں کہا تیہ دروازہ بند کر کے رکھی با رو آیا ہی با رو آیا ہی کیا کون کیا چرا بیک رہنے دا ہی ہو جاندہ ہی بابا اچھا کرتا کی یہ کیا نظر ہی مار دائی کیا بابا نظر مار دائی کیا بابا کیوں کیا ابو بکر گیا واپس نہیں آیا عمر گیا واپس نہیں آیا عثمان گیا واپس نہیں آیا تیہیے نا دوندہ جاندہ دروازہ کٹ کے بند کر کے رکھی بار چاہتی بھی نہ پاوے تیہ بچی دیلے چے سوچیں لگیں ایدیاں تانگا تے میں بھی لاکے بیٹی سا بچوں کے وہ سبحان اللہ ایدیاں تانگا تے میں بھی لاکے بیٹی سا کیا بابا پھر ایک سوال کرا کیا بابا کچھ پڑیا بھی ہے یہ لاکی کہیں دیں آج جو ایک طبقہ ہے جنہیں گلکیں دیں پر انہوں نے سوال کرے کوئی صلاح دہبیا ناکی نے رکھی آسی کہندہ جی مولا علی نے کہ میں کیا مولا علی کریں یہ ایدیاں پڑیا جی شگیردہ مقام ہے جی صلاح تھا کی مقام ہوئے گا کیا بابا کچھ پڑیا بھی ہے کیا تے یہ لوکی کہیں دیں پڑے پر من کو نہیں پتا کیا بابا پھر میں جان نہیں ہوں میں تو تراتی آریمہ سبور دی آریمہ جیر دی آریمہ سوال کراں گی تو ٹھیکے چلے جائے گا کیا تے یہ اچھا پڑتے آنا چاہیے کیا بابا پریشان نہ ہو تو جو ہے میرے ہاتھ گالہ سون کے سینہ تھرے دے سبان لگ رہی اینڈ تک ہاتھ جو کہ سبان نہ بولا تو جو میرا جی سینہ تھرے دے جنہوں نے تینے کتابان ایک کچھ پچھ دوسری کچھ پچھ رکھیا بہت تے کھوڑی نے بچی نے کھولیا دروازہ پیہ رکھیا بار سارے گھو سحابہ کیا لگیا اوہ بیکھو جہنم دے لکڑی آ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا جہنم دے لکڑی نہیں جنہ دی شزادی آ رہی ہے جنہ دی شزادی میرے مصطفان جدو فرمایا راک نے فرمایا جنہ دے لکڑی چھپا جہنم دے لکڑی نے لکڑی جھنا دے لکڑی چھپا یادہ کے لئے کیا سالہ حبیب نے کہا چھدے جنہوں آگئی چلتی 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 جنہوں ڈبی باہتے کول آئی میرے مصطفان کیاں کیا اکیت کیان مارنا تو ہون کیان پرے کرنا میرے آکھا نے فرمایا کچھ مچھے بہت سوٹ میں تیرے واہ سے چادر بچھا انہیں جد ایک آل میرے آکھا نے فرمایی نا انہیں اثر کر کے انہیں بہت سوٹ ریا میرے مصطفیٰ نے اپنے کالی کمری والی چادر بچھائی میرے آکھا نے فرمایا بے آجا کیا سونیا میں نے بہنا تسی ہاتھ آجی حناتے دیوکار میرے آکھا نے فرمایا بچے بے جا کرنے سونیا تینہ نے تسی ہاتھ آجی تو ایڈا مقامی آلہ سوالیا بہنگا نہیں دے سلطان اللہ رکھ فرما دیوکار بے ادبا نہیں سا بے ادبا دے دے گے ادبا دے واہ جے ہائے چیڑے ہونے بٹی دے پانے دے گے اشک نہ رچیا میرا کار دے دے گا ہے تو میں جہانے واجے ہوا راتے زیراکار میرے آقا نے فرمایا بچیے بے جا کہنیے پینا نہیں انہیں تو رات کھولے سریانی زبان دے اندر بھول کے کہہ لگی جے تو یا آخری نبیے پول تیرا نہ کیے میرے آقا نے فرمایا دو نبیے پول تیرا نہ کیے میرے آقا نے فرمایا کنائے پوچھی آن کے رائے میرے آقا نے فرمایا ماہے ماہے جنہوں جواب دیتا حضرات زیباکار جنہوں جواب دیتا میرے آقا نے جنہوں جواب دیتا بچی میں مکہ والا چہران چکیا چہران چکے کہنے بھی پاپا مکہ والا چھوٹھ پا دیتا حضرات زبان دے اندر بھول کے کہہ لگی جنہوں جواب دیتا حضرات زبان دے اندر بھول کے کہہ لگی سنی آئے تیرا یا آخری نبیے پول تیرا نہ کیے میرے آقا نے کپڑا چکیا میرے آقا نے فرمایا بیکھنے جنہوں نے تک کیا میرے آقا نے فرمایا جا چلی جا کیا لگی سونیا جانا نے کلمہ پڑا چھوٹھ پا چکیا پیئے چلا گیا آئے گا بابا پول گا جنہوں تھار گئی اس میں گا بابا چپ چل جا رب کعبا دی قسمیں اے چھوٹے میں اوہ سچا نبی ہے دارے ختمیں نبی ہے دلیدی ہیں دھاک دارے ختمیں نبی یچی در خمکوں دلیدی ہیں تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ این جو زندہ بعد تو ہنو پتا کی گولے دا تاجدار نے کیا اسے پھر محریلی گولے دا تاجدار نے ثرمائی اسے کہا ختم نبوہ تا کام کردائے نا پھر محریلی گولے دا تاجدار دا ہاتھ آئے ہاتھ چوک دے چوک دے چوک دے چوک دے نا دل کو پتہ لگے بھائی여 تاج جنہ الریکہ وصلہ موضوع تاج جنہ الریکہ وصلہ موضوع تاج جنہ الریکہ وصلہ موضوع جونوس السلام عقید نئی اب کہتے ہیں نہیں جنہیں چھکے ملو سبحان وہاں جاگے وہاں تکریش ہٹھا دکھا